بیس دنوں کا کسان آندولن نبارپار کی لڑائی میں بدل گیا ہے کسان نیتاؤں نے کہا ہے کہ سرکار کرشی قانون واپسی کو تیار نہیں ہے لیکن وہ ان سے یہ قانون واپس کروا کر نہیں دم لیں گے کسان ایک بات جانتے بھئی دس دس گرام کی تین جہر کی گوڑی ہے وہ کہہ رہے ہیں دو دو گرام جہر رٹھا دیتے ہیں آٹھ آٹھ گرام کی خالو تین گوڑی جہر کی تو مذہب سگرکوٹی ٹیبلیٹس آر اکوالی لیتھل اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پرباو نہیں چھوڑیں گی اپنا تو اس قسم کی فالتوں کی باتیں کرنا اس کا کوئی آرکھ نہیں بنتا یونی فائیڈ ہے لیڈرشپ مکمل طار پر یونی نیمال ڈیسیزن ہو رہے ہیں اے بھوتپورو ہے یہ ہماری اندوستان کے ایتیاسک آندولن ہے اتنا بڑا جن سمرتن مل رہا ہے اس کی ایکتہ توڑنے میں یہ کامیاب نہیں ہوئے تو اس قسم کی اوچھی اور گری ہوئی باتیں کرنا کسی کسانوں کے آندولن کے اوپر ویہت آروپ لگا دینا یہ بلکل بھی کامیاب نہیں ہونے والا اور اب سب سمجھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں اور اس موڈی سرکار کے بیچ میں کس پرکار کا کنیکشن ہے جو ہریانہ کے اندر نول تھا میں جو سو ایک کڑ جمین جو خریدی گئی اس کا سی ایل یو تو پہلے ہی پاریت ہو گئے ہیں ہریانہ سرکار سے مئی مہینے میں اور یہ جو ایکٹ سے یہ پاریت کیے گئے ہیں نومے مہینے میں سپٹیمبر میں تو پہلے ہی سی ایل یو ہو گیا اس کا مطلب بہت بڑے بڑے جو گوڈاؤنز اور ویہر آؤس اور سائلوز جو ہیں ان کی یوجنا بند چکی تھی اور اس کو ایکسپوز کرنے والے پترکار کے اوپر مرٹرس اٹیک ہوا جو داخل آج بھی کرنال کے اندر اس قسم کی حرکتیں ہیں جن سے سرکار با جائے اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ڈیموکرسی کے اندر جن آندولن کے ساتھ نیگو سیئٹ کر کے اور جو بھی انہوں نے غلط کام کیا جس کو وہ بھی مانتے ہیں جب آمینڈمنٹ کے لیے مان گئے تو ان کو واپس لیں سنگھو بارڈر کے علاوہ گازی پور بارڈر پر بھی کسان تھنڈ میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تب تک وہ پیچھے ہٹنے کو رازی نہیں ہے جب تک کرشی قانون واپس نہ لیے جائے یہ تصویریں دکھا دیتا ہوں رات کو کیا کچھ یہاں ہوتا ہے روزانہ ہم تصویریں دکھاتے ہیں ادھر دیکھئے جو گتے ہیں اس طرح سے زمین پر بچھائے گئے ہیں اور یہاں پر جو کسان ہیں وہ رات بھر باتچیت کرتے ہیں منتھن کرتے ہیں وارتہ کرتے ہیں کچھ کسان جو ہیں اسی طرح سے تھوڑا بہت سو لیتے ہیں اور پھر جاگ لیتے ہیں کچھ یہاں پر کسان موجود ہیں رات کیسے بیٹھتی ہے رات ہی ہم لوگوں تو ویسے بیٹھتی جاتے ہیں ہم لوگ کھید میں ہیں کھید میں بھی ہم لوگ ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہے تو ہر رات ایک لگتا ہوگا کی اگلی صبح تو کوئی کرن لے کر آئے گی امید امید تو ہے امید کے ہی اس میں بیٹھے یہاں پہ لیکن موضی جی کو اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے آنکہ کھول لینا چاہیے کہ ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور اس طریقے کا ہنکار نہیں رکھنا چاہیے کسان کے ساتھ ہنکار کرنے کیا جورتا ہے ہنکار کرو چین سے کرو پاکستان سے اور کسی سے کرو اہنکار کی بات یہ کر رہے ہیں ہمیں ایساں گورو ٹکیٹ جی بھی یہاں موجود ہیں سر یہ جاننا چاہیں گے ہر رات آتی ہے بیس راتیں اب بیت رہی ہیں ہر صبح ایک نئی کرن لے کر آتی ہے کیا رہتا ہے رات بھر اور اگلی صبح پھر ایک امید کے ساتھ آتی ہے لیکن امید کسان کی پوری نہیں ہو پا رہی ہے دیکھو پہلا تو سب سے پہلا پردان مندری جی کی بابت بات ہے پردان مندری جی بھائی آپ سب ہی کے ہیں اور سب سے بڑی آبادی جس کی ہے کسان اگر اس کی انمانیت وہ دیکھتے تھا پیسٹ پرسنٹ ماتتی ہے آپ ان کے ہی پردان مندری اگر آپ ان کو دکھی کر کے اور آپ اپنی صفائی پیس کر کے کہ بھائی نئی بھائی کانون میں یہ یہ ہے آپ کی ترقی ہوگی ایسا نہیں ہے وہ سمیں نہیں ہے ابھی نہ وہ سمیں جو ہے آپ کو سمجھانے کا ہے آپ اس کو ترنت رد کریں اور ایک سسکت بل بہت بڑیا بل کسان کی نمائندگی میں اس بل کو لائے جائے جو پہلے بل دیں انتہیں کسان پہلے درستہ اب ایسی سنسے کسانے کے بیچ میں پہلے گی کہ آپ نے سٹوک کی لیمیٹ بھی آپ نے ختم کر دی ایم ایس پی کے آپ بات کو ہی کرنی رہے کہ اس پر گارنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی یہ ساری چیچیں ہیں اس کو لگتا ہے کسان کو کی وہ دیوگ پتیوں کو فائدہ ہوگا اور کسان اپنی اونے پونے جو دام ہوگا اپنی پسل کو بیچے گا اور وہ دیوگ پتی جو ساؤکار لوگ ہیں اس کو اکھٹے کریں کسان ناندھولن کا اثر اکانومی یعنی کی ارتفعوستہ پر پڑھنا شروع ہو گیا ایسو چیم یعنی ایسو چیم یعنی ایسو سییٹیڈ چیمبرز آف کورس اور انڈرسٹری آف انڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کسانوں کے پردرشن سے ہر دن ساڑھے تین ہزار کروڑ روپے کا نقصان پڑھا اس سے پنجاب ہریانہ اور ہیماچل کی ایکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ راجیو کی ارتفعوستہ انٹرکنیکٹیڈ ہے یعنی کی آپس میں جڑی ہوئی کسانوں کے اندولن سے ٹرانسپورٹ سسٹم پر اثر پڑا ہے اور سپلائی چین ٹوڑ گئی ہے اس سے دیش بھر میں پھل اور سبزیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ ایسے سمیہ میں ہوا ہے جب دیش میں لوگ ڈاؤن کھلنا شروع ہوا جس کا خامیازہ کسانوں کسٹمرز اور انڈسٹریز کو چکانا پڑ رہا ہے وہیں سی آئی آئی یعنی کنفیدریشن آف انڈین انڈسٹری کے مطابق مال ڈھولائی خرچ میں آٹھ سے دس سپی صدی کی بڑھوٹی ہو گئی ہے لہٰذا ایسے سو چیم اور سی آئی آئے نے سرکار سے جلد اس مددے کو سنجھانے کی اپیل کی علاقی کسان گنین اپنی مانگو کو لے کر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ڈلی کے جنترمنتر پر پنجاب کے خادور صاحب سے کانگریس سانسط جی ایس گل کی اگوائی میں کسانوں کے سمرتھن میں پردرشن ہو رہے گل نے کہا کہ انہیں جانکاری ملی ہے کہ آڈانی اور امبانی گروپ نے تیرے پن کرشی کمپنیاں ریجسٹر کروائی ہم اپنے پردرشن تب تک جاری رکھیں گے جب تک سرکار ہماری مانگ کسانوں کی مانگ نہیں سن لے میں تو حرام ہوں ادھر نہ دیکھ کے کسانوں کا مسئلہ حل نہ کر کے سرکار پونجی پتیوں چار مہینے سے ففٹی ٹری ایگرو بیسٹ نئی کمپنیز ریجسٹر کرائی ہیں اس سے کیا سرکار سے ملی بکت ثابت ہوتی کیا وہ ان کو کیا سپنا آرہا ہے کہ یہ بل آنے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنی کمپنیز ریجسٹر کرالے ہیں اور یہ کام کرنے کے لیے دیکھئے دیش کا کسان جاگ چکا ہے ایک موٹ ہے اور سرکار کو ان کی بات ماننی پڑے گی گازیبور بورڈر پر گانا گا کر موڈی سرکار کا ویروت کیا گیا اور کالے کانون واپس ٹینے کی مانگی جو یہ گروپ ہے یہ ہستینا پور سے آئے ہیں اور انہوں نے گیت سنگیت کے مادیم سے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی ہے ان میں کلاکار بھی شامل ہیں سیدھے ان سے ہم یہاں گیت سنگیت کے مادیم سے بھی پوری لیتے ہیں بتائیے جی آپ کچھ گا کر سنا رہے تھے اپنا پریچے دیجی اور کیا آپ نے تیار کیا ہے اس پورے آندولن ہاں جی سب سے پہلے میں ابھی سب جتنے بھی ہمارے سروتہ دیکھ رہے ہیں انہیں پیار پری سسری کال کہنا چاہتا ہوں سب ہی کو بتا ہے آج کیا ہو رہا ہے جو سرکار نے کالے کانون لائے ہیں لاغو کیے ہیں بہ وہی چیز ہے ہم اسی کے ویرود میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ آتے آتے راستے میں سے جیسے ہم آئے ہیں نکل کے راستے میں ہی ہمیں روکا گیا ہے پانی کی بچھارے کی گئی ہیں بیری گیٹس لگا دیئے گئے راستے اُفھار دیئے گئے ہیں تو وہ چیز دیکھ کے بہت دل کو دکھ لگا کہ جو بلدہ یہاں پہ جوان ہے ڈٹے ہوئے ہیں وہ بھی تو ہمارے ہی بھائی ہیں وہ ہمارے بجورگوں کے بچے ہیں کہنے کا مطلب کی کسان اور جوان جو نارا تھا کسان اور جوان کا جو نارا تھا وہ ایک ختم کر دیا انہوں نے بھائی بھائی کا جو تھا جائے جوان جائے کسان کا تو اسی کے اپلکش میں میں نے آتے آتے کچھ دماغ میں آیا تو لکھا تھا ہماری تیرہ تیرہ پروڈکشن کے نام سے کمپنی ہے ابھی ہی فیلال میں ہمارا ایک گانہ آیا پرالی جو کی پردوشن کے کیا سنا سکتے میں آپ کو تو فیلال یہ سنا رہا ہوں جو کی کسان اور جوان کو آمنے سامنے کر دیا گیا وہ اس کی چیز کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں سننے آجرہ موسیقی 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 آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوریلے انداز میں یہ سرکار سے جواب مانگ رہے ہیں اور صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ سرکار ان کی بات کو سنیں اور جو اس پورے ماملے کا سولیوشن ہے وہ یہاں پر نکل پائے اس بیچ کرشی کانونوں کے سمرتن میں دیش بھر کے کسان سنگٹھنوں نے کرشی منتری نریندر سنگھ تومر کے ساتھ دلی میں ایک میٹنگ کی جس میں ان سبھی نے کرشی کانونوں کا سمرتن کیا اور موڈی سرکار کی تاریخ سکھ پتہ دکاری اتر پردیش سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان تینوں کرشی صدار بلوں کا بہت تاگت سے سمرتن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بلوں کے ساتھ ہیں سرکار کے ساتھ ہیں کرشی میں ایسے صدار بلوں کی اب ایک شاہر لمبے سمجھ سے تھی موڈی جی کے یہ نیترتو میں پوری ہوئی ہے کئی جگہ کسان کچھ بھرم پھیلا رہے ہیں اور اس لئے ان لوگوں کے مند میں بھی بھرم تھا جب میں نے ویسے کو رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح بلوں کا سمرتن یہاں بھی کرتے ہیں اور اب جلہ اسثان تک جائیں گے اور بلوں کے بارے میں کسانوں کو بتائیں گے کسی کو گمرا ہونے کی ضرورت نہیں کسان تینی کر پاتا تھا پچھلے انیک برسوں سے آج کسان اپنے اتپادن کا مول لیتے کر سکے گا یہ بہت بڑی بات ہے اسی کو لے کر کے ہمیں سرکار کا ہمیں سمرتن کرنا چاہیے اپنے بھارتی کسان یونین کسان آج آ کر اس وشا کو لے کری مندر جسے ملا ہے ہم نے اپنے سنگٹھن بھی ہم جمعے داری لے رہے ہیں ہمارا سنگٹھن جو اچھی چیزیں ہیں بل میں ان کا پرچار پرسار بھی کرے گا سرکار کے سمرتن میں کرے گا اور آگے کی اسطحیتی جیسی بھی ہوگی ہم آپ کو سمیں سمیں پر بتاتے رہیں گے یہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کا ہم سہیوک کریں گے جو گلپ نیتیاں جو بھی سرکار لائے گی چاہے باجپر سرکار رہو چاہے کوئی بھی بھویس میں سرکار آئیں ان کا ہمیشہ بھروت کرتے ہیں بی جبی کسان مورچہ کے راشتری ادھیاکش سانسد راجکمار چاہر نے کرشی منتری نریندر سنگھ تومر سے ملاقات اور کسانوں کے لیے جو قانون ہے اس کو فائدے کا سودہ بتا بھارتی جنتہ پارٹی کسان مورچہ کے راشتری ادھیاکش راجکمار چار صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ہم بات کریں گے ستھی چار صاحب سے چار صاحب آج آپ کینڈی کرشی منتری نریندر سنگھ تمہار جسے ملنے آئے ہیں کیا کیا مدد ہیں کن مددوں پر آج آپ لوگ بات کرتے ہیں دیکھیں میں تو اسے اس روپ سے ابھی بنگال میں کسانوں کے کچھ بڑے کارکم ہونے ہیں کسان سممیلن ہونے ہیں اور ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کسان مورچہ کی کاریسمتی ہونی ہے پردیس کی اور کچھ جن سوائے ہیں کسانوں کی تو اس کے سمبند میں ان سے سمکتے کرنے کے لیے میں آجا ہوں جار صاحب لیکن کسانوں کا جس طریقے سے اندولن چل رہے ہیں آپ خود بی جے پی کی کسان مورچہ کے راشتی اندیکشن کیا آپ صحیح ٹھہراتے ہیں کسانوں کے اس اندولن کو دیکھیں میرا ماننا یہ کہ کسی بھی اندولن کا رکھنا کرنا یہ تو کسانوں کا ادھکار ہے کہ وہ اپنی بات کو رکھیں لیکن جس پرکار سے یہ اندولن کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کے کندے پر بندوک رکھے راجنیتی کی جا رہی ہے یہ تو آتما گھاتی مانگے ہیں کہ ان کانونوں کو رد کر دیا جائے پہلی بار دیس کی آجادی کی دیس کے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے اور ان کی زندگی میں خوش آلی لانے کے لیے یہ بل کو وہ لے کے آئے تو ان بلوں کو باپشی کی مانگ کرنا میں تو سمسطہ ہوں گجرات کے کچھ میں پردھان منتری موڈی نے خیتی کے گجرات موڈل کی خوبی اور کامیابی بتاتے ہوئے آندولن کر رہے کسانوں کو میسیج دیا لیکن ساتھ ہی سیاست کرنے کا عاروپ لگاتے ہوئے بیپکش پر تیکھا حملہ بھی بولا پردھان منتری نے کچھ میں کئی یوجناوں کسٹیلا نیاز کی اہم بات یہ رہی کہ انہوں نے کچھ کے سکھ کسانوں سے بھی ملاقات آندولن کو دیکھتے ہوئے اس ملاقات کے کئی مانے نکالے گئے کچھ میں بھارت پاکستان بورڈر کے قریب پانچ ہزار سکھ پریبار رہتے ہیں ان میں سے کچھ کسانوں کے ڈیلیگیشن سے پی اے موڈی نے ملاقات کی ڈلی کے بورڈر پر کرشی کانونوں کا ویروت کر رہے زیادہ تر کسان سکھ پنجابی ہیں اسی لیے چرچہ گرم رہی کسانوں کے علاوہ موڈی دوسرے ڈیلیگیشن سے بھی ملے جن میں محلائیں بھی شامل تھیں لیکن کچھ کے لیے کئی یونجناوں کا شلانیاز کرنے کے بعد جب پی اے موڈی نے لوگوں کو سمبودھت کیا تو کسانوں کے خلاف پورہ آندولن کا ذکر کرتے ہوئے ویپکش پر حملہ بولا ڈلی کے آس پاس کسانوں کو برمیت کرنے کی بڑی ساجیس چل دیں انہیں ڈرائے جا رہا ہے کہ نئے کرسی سدھاروں کے بعد کسانوں کی جمین پر دوسرے چپجہ کر لیں جو برم پھیلانے والے لوگ ہیں جو رانجریتی کرنے پر کلے ہوئے لوگ ہیں جو کسانوں کے کندے پر بندوں کے پھوڑ رہے ہیں دیش کے سارے جانگرو کسان ان کو بھی پناس کر کے رہے ہیں پی ایم نے کچھ اور گجرات میں کشی کے وکاس کا ذکر کرتے ہوئے اشارے میں پنجاب اور ہریانہ جیسے راجیوں کی منڈی ویوستہ پر نشانہ سادھا گجرات میں کشی شکر مجبورت ہونے کا ایک اور بڑا کارن یہ رہا ہے یہاں پانکی اُتیوگوں کی طرح ہی تیتی سے جڑے یامپار میں بھی سرکار ٹانگری اڑا سرکار اپنی دخل بہت سیل سمیت رکھ کھولا چھوڑ دیا آج دیش پوچھ رہا ہے کہ ایسی ہی آجاد ہی اناج اور دال پیدا کرنے والے چھوٹے اور سیمان کسان کو کیوں نہیں ملنی چاہیے دلی بارڈر پر کسان پچھلے 20 دنوں سے ڈٹے ہوئے ہیں اور کرشی کانون کو واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن گجرات میں پی رہے آج آج جو لوگ بیپکش میں بیٹھ کسانوں کو برمیت کر رہے ہیں وہ بھی اپنی سرکار کے سبائیں ان کرسی شداروں کے سمردن میں تھے لیکن اپنی سرکار کے رہتے وہ نرنے نہیں لے پائے کسانوں کو جوٹے دلہ سے دیتے رہے آج جب دیش نے احتیاس قدم اٹھا لیا تو یہ لوگ کسانوں کو برمیت کرنے میں جوٹ گئے میں اپنے کسان بھائی بہنوں سے پھر ایک بار کہہ رہا ہوں بار بار دوہر آتا ہوں کہ ان کی ہر سنکہ کے سمائدھان کے لیے سرکار 24 گھنٹے تیار ہے کسانوں کا ہیت پہلے دن سے ہماری سرکار کی سر و چ پرات فکت او میں سے ایک رہا کھیتی پر کسانوں کا خرچ کم ہو انہیں نئے نئے بکلپ ملے ان کی آئے بڑے کسانوں کی مشکلیں کم ہو اس کے لیے ہم نے نرمتر کام کیا پی ایم میں دعویٰ کیا کہ ان کی سرکار کو دیش کے دلی کے مکہ منتری ایرون کیجریوال نے دو ہزار بائیس میں اپتر پردیش ویدھان سبا کا چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن کیجریوال کے اس فیصلے سے سیاسی پارا چڑھنا تہہ تھا اس سے پہلے پارٹی اترا فند چناؤ لڑنے کا اعلان بھی کر چکی لیکن یوپی کے سیاسی دنگل میں آم آدمی پارٹی کی اینٹری کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی سرگرمی پڑ گئی حالا کی لوگ سبھا چناؤ میں آم آدمی پارٹی یوپی میں ہاتھ آزم چکی ہے 2014 کے لوگ سبھا چناؤ میں کیجریوال نے خود وارانسی سے نریندر موڈی کے خلاف تال ٹھوکی تھی لیکن ناکام رہے تھے اب آم آدمی پارٹی کا ارادہ ویدھان سبھا چناؤ میں پوری طاقت سے اترنے کا ہے دلیل یہ دی چناؤ چاہیے جو سو ویدھائیں اپنے دلی میں دیئے ہیں وہ یوپی میں رہنے والے ہمارے پریباروں کو بھی ملنی چاہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ہماری چھوٹی سی پارٹی یہ کیسے کرے گی تو انہوں نے کہ جی یوپی کی جنتہ اب ان پورانی پارٹیوں سے بلکل ترست ہو چکی یوپی کے لوگ ہی آگے آئیں گے عام آدمی پارٹی کے ساتھ جڑیں گے اور یوپی کو اپنی جاگیر سمجھنی والے بڑے بڑے ملتہوں کو ہرائیں گے عام آدمی پارٹی دلی میں تین بار سرکار بنا چکی ہے جن مددوں پر دلی کے لوگوں پر وشواس کر کے موقع دیا پر ان پارٹی وں نے لوگوں کی پی میں چھوڑا گھنپائے سرکار آئی سرکار گئی مگر ہر سرکار نے پچھلی سرکار کا ریکارڈ دوڑ دیا یوپی کے لوگوں کو آخر میں کیا ملا کچھ لوگ پوچھیں گے کہ اتر پردیش میں اتنی ساری پارٹی آئے آم آدمی پارٹی الگ سے کیا لے کے آئے گی آج یوپی کی راج نیتی میں ایک ہی چیز کی کمی ہے صحیح اور صاف نیت کی یوپی سے بہلے آم آدمی پارٹی کئی دوسرے راجوں میں ہاتھ آزم چکی ہے لیکن دلی کی طرح کامیابی اسے کہیں نہیں ملی 2017 میں پنجاب ویدھان سبا چناؤ میں آم آدمی پارٹی کو 20 سیٹ ملی اور آم آدمی پارٹی دوسرے نمبر کی پارٹی بنی گوہ میں پوری محنت کے باوجود پارٹی کھاتا نہیں کھول سکی کیجری پارٹی اثر نہیں دکھا پائی ہے اسی لیے جب کھجری وال نے چناؤ پیش کی تو بی جی پی چھوٹ تے ہی اسے مونگیری لال کے حسین سپ نے بتا دیا اگر اتنے ہی لائک ہوتے تو ماننی کینڈری گرہ منتری امی سا جی کو کرونا سنکٹ میں جب پوری طرح دلی ڈوب گیا تھا تو بچانے کے لئے انہیں آگے نہیں آنا پڑتا وہ آسفل مقمنتری ہیں دو کروڑ کی آبادی کی سیوہ کرنے کی بھی سامرط نہیں وہ اتر پردیس کے سپنے مونگری لال کی طرح نہ دیکھیں دلی کی ایمز میں کریب 5000 نرسنگ سٹاف سو بار سے ہرتال پر ہے لہذا ایمز کا کریب 5000 کا نرسنگ سٹاف ہرتال پر چلا گیا اور ایمز کے باہر بیٹھ کر نارے بازی کرنے لگا ایمز ایمز پرشاسن کے خلاف سلوگن لکھی تکتیا لیے ہوئے تھا جن میں لکھا تھا پروچساہن سے زیادہ انتی چاہیے یعنی انہیں صرف کام کی تاریف نہیں چاہیے وہ تاریف کے بھوکے نہیں ہیں بلکہ انہیں سوموار سے شروع کر دیا گیا کیونکہ ایمز نرسنگ یونین کے پریزیڈنٹ حریش کاجلا کا دعویٰ ہے کہ ایمز پریشاسن کی اور سے دوسری کمپنی سے لیکن ایمز پریشاسن کی اور سے ان مانگوں کو اب تک لاغو نہیں کیا گیا ہے اس سے پہلے ایمز کے ڈریکٹر ڈاکٹر ڈردیف گولیریہ نے ایک ویڈیو جاری کر نرسنگ سٹاف سے کام پر لوٹنے کی پریشاسن کی ویڈیو ایمز کے پانچ ہزار نرسنگ سٹاف کے ہرتال پر جانے کی وجہ سے ایک بھی ڈیپارٹمنٹ میں نرس نہیں ہے ایسے میں گمبیر مریض کے بل ڈاکٹر اور پریجنوں کے سہارے ہی ہیں اگر جلد ہی کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا گیا تو کئی مریضوں کی زندگی پر یہ ہرتال بھاری پڑ سکتی ہے اور اب چلتے چلتے آج کا نیت بولیوٹ کے مشہور گاہی اکسی راجنیتہ بنے کیدوی منتری بابل سپریو آج پچاس سال کی ہو گئی بابل سپریو نے کئی رومنٹک گیت گاہے ہیں ان کے جنب دن پر سال دوہزار تین میں آئے فلم ہنگامہ کے اس خوبصورت گیت کے ساتھ آج آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں نمسکر